کیا ہوا کون جیتا کون آرہا میں نے جی اپنا ووڈ کاس کر دی ہے ایز ای ڈیلر السلام علیکم جی اسمان مرزا بانس اگین from the platform upbrothers ڈاٹ کام آج جی میں سیٹی آو سنگ والے آفس میں اور اس ٹی آو سنگ ایم بی ٹو کے کھڑے میں اور آج بہت گہمہ گہم ہی ہے جی سیٹی آو سنگ اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جن کو نہیں بتا ان کوئی بتا تھا جن نے کہا ڈیلر سسویشن کا الیکشن ہو رہا ہے اور اس ٹیم اگر آپ میرے سائٹ پر دیکھیں گے بیک سائٹ پر جو ہے اس ٹیم ایک کیمپ لگا ہو گا ہے جو کہ پیزیڈنچل کینڈیڈیڈٹ ہیں جیپ کا نشان ہے جن کا ہمارے اس ٹیم اگر آپ لیٹ سائٹ پر دیکھیں جی دکھا سکیں تو لیٹ سائٹ پر ہمارا جو جو دوسرا پارٹی ہے کبین کر رہی ہیں اپنا چاند والے وہ ہیں جی ہمارے درف ایک ہمارے بلکل بیک سائد پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے تیسرا جو پریزیڈینچل کینڈیڈیٹس ہیں ان کا کیمپ لگا ہوگا ہے اور اگر ہمارے رائیڈ سائد پہ آپ دیکھیں گے اس ٹیم یہ بیلٹنگ کا جہاں بیلٹنگ کی جا رہی ہے اور سوری ووٹ کاؤس کی جا رہی ہے سوری بیلٹنگ ووٹ کاؤس کی جا رہی ہے وہ ایری ہے سارا جی آج میں آپ کو انشاءاللہ ہم لوگ ابھی چلیں گے ایک ایک کیمپ کے اندر اور ہم پریزیڈینچل کینڈیڈیٹس ہیں جو ان سے بات کر کے ان سے پوچھیں گے کہ ان کا اس الیکشن کے بارے میں جو پور امن الیکشن ہو رہا ہے ایک تو خوش آئین باز یہ ایک جی بلکل اس ٹیم پور امن الیکشن ہو رہا ہے تینوں گروپ اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں لوگوں کو کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں ووٹرس کو کننس کر رہے ہیں اپنے منیفیسٹوں کے دروپ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنا اچھا پروسس چل رہا ہے اور ان کا اسی بارے میں کیا خیال ہے اور وہ کیا اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں پہلے ہم چلتے ہیں جی پہلے پریزیڈینچل کینڈیڈیٹ کے کیمپ کی طرف اور آپ کو لے کے چلتے ہیں بہن چاہ آپ کی بات فرواتے ہیں جی اس ٹیم جی ہم اپنے پہلا جو ہمارے پریزیڈینچل کینڈیڈیٹ اور جنرل سیکٹری کینڈیڈیٹ ہیں امر برگر صاحب اور الیازدار صاحب ان کے ساتھ کنے ہیں اور اس ٹیم بھی ان کے آباب ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ اس ٹیم کیمپ چل رہا ہے جہاں ان کے فوکس اس ٹیم سارے موجود ہیں اور جی تک آپ کو بتایا تھا کہ بڑا پورا من محول ہے اس ٹیم بھی سیٹی ہے حسین کی اندر ہے اور یہ بڑی خوشائین بہت ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمیں کچھ تھوڑا سارا میں عمر برگر صاحب سے جو پریزیڈینچل کینڈیڈیٹ ایسٹین پریزیڈیڈیڈ نے ان سے پوچھ سکوں کہ سر کیسا آپ کو ابھی تک لگ رہا ہے کیسا ان کا انتظام کیسا ہے پورا من محول چل رہا ہے سب کچھ اگر آپ کو کیسا لگ رہا ہے پورا پروسس کے بارے میں اگر آپ پورا سا ہمارے آرڈینس کو پورا سا پتانے چاہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں بسنس اتعاد گروپ اور سیٹی یونیٹی کا دونوں گروپوں کا میں نمائدہ ہوں اور دونوں نے مجھے اس اعتماد کرتے ہیں مجھے پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا کیا ہے تو بہت سے اور ہمارے سیٹی ہاؤسین کے گروپ ہیں چیئرمن گروپ ہے اس کے علاوہ سیٹی یونیٹی گروپ ہے اور چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ گروپ ہیں یونی نے میرے پر اعتماد کیا اور اس کے پیچھے خاص وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر بھائی جتنا دردہ آپ میں ہیں شاید کسی میں ہو تو کیونکہ ہم سیٹی ہاؤسین کے فاؤنڈرز میں سے ہیں تو ہمارے والد مرہوم صاحب نے اس کی سنگے بنیاد رکھی تھی تو جہاں پہ یہاں جو فلاس نظر آ رہے ہیں میری نظر میں جو مسائل ہیں وہ آگے بچائی نہیں جا رہے ہیں جو خاص طرح یہاں پہ تو اور ان کو ڈیلیور نہیں پراپر کرایا جا رہا ہے سٹی ہاؤسنگ ایک برینڈ ہے اور اس کا اچھا نام ہے اور اس کے امیج کو خراب کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں نے یہ ایک سٹیپ لیا اور انشاءاللہ جس طرح آج ووٹنگ کاسٹ کیا رہی ہے اور موٹر جس طرح چارج ہے اور انشاءاللہ رات کو ہمیں بڑے آپ کو رمید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی بہت ساللک جی thank you very much اور ہماری بیس فیشز ہیں عمر بھائی کے لیے بھی الیاس بھائی کے لیے بھی لیکن سب سے خوش آئند بھائی جس طرح عمر بھائی نے بھی بھی بولا ہے کہ سب سے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پر امن محول کے اندر ووٹر آ رہا ہے اپنا رائے جو ان کا آگے رائے اس کو کاسٹ کر رہا ہے اپنی ووٹ کے اندر ریزلٹ جو بھی ہیں ریزلٹ اس سٹی ہاؤسنگ کی بہترین کیلئے ہونا چاہیے بزنس کمیونٹی کی بہترین کیلئے چاہیے یہاں کے ریزلٹ ہیں ان کے مسائل حل کے لیے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے تو یہ بڑی خوش آئند چیز ہے جی آہ ہم بیس فیشز ہیں جی ہماری طرف سے آپ کے لیے بھی لیے تو یہ آپ کی طرف سے بھی اور انشاءاللہ ریزلٹ جو بھی ہوگا جو بھی گروپ جیتے گا الٹی میٹلی بیسکلی ایک ووٹ کا حق جیتے گا تو سب سے اچھی باز جی ہے انشاءاللہ جی بیس سب جی تینکیو جی تینکیو جی جی اس ٹیم کھڑے ہیں جی ہم لوگ سیکنڈ کیمپ ہے یہ انصاف گروپ کا کیمپ ہے یہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے ہمارے اماناللہ صاحب جی سی ٹی آہو سنگھ کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے اور اس ٹیم ان کا یہ انصاف گروپ کا کیمپ ہے سارے ان کے ووٹر سپورٹرز اس ٹیم یہاں موجود ہیں بڑے پرجوش ووٹر سپورٹرز ہیں اماناللہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کے بارے میں ہم صرف یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسا رہا آپ پر امن ہے کوئی آپ کو انتظامات کیسے لگے آپ کا الیکشن کے میشن پر پورا اعتماد گردار ہے آپ کچھ اپنے رائے دینا چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ماشاءاللہ جو ہمارے آج جو الیکشن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی شاف شفاف الیکشن ہیں اور اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور ہم ڈیلر جتنے بھی ہم سب بائیں ہیں ہم فیملی ہیں ایک ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہمارے جو تین کیمپ لگے ہوئے ہیں تینوں میں ہمارے جتنے بھی کیانیٹیٹ ہیں وہ بھی ہمارے بائیں ہیں باقی جو ہمارے میر ندیم صاحب ہیں جو الیکشن کمیشنر ہیں اور نسیم صاحب انہیں نے بھی بہت تعاون کیا ہے بہت زیادہ تعاون کیا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ بائیوں کے بھی شکر گزار ہیں جو آپ یہاں پہ تشریف لائیں تو باقی ماشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں کہ کتنے آرام سے کتنے پیار سے حساب چال رہے ہیں میں ایک ایک جہدے جہدے آرڈیونس کے لئے کوسٹن کیا کہتا ہے کہ جیتنا تو کسی ایک نہیں ہے آپ کو بتا ہے تین کینیٹر ہے جیت تو کوئی ایک ہی سکتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی ہارنے والے دو ہمارے بائیوں کے کینڈو کے جو کہ ہمارے ڈیلر بائی ہیں سارے تو کیا آپ لوگ اس کو پھلے دل سے تسلیم کریں گے اور ویلکم کریں گے ان کو یہ میں نے علاقہ کل ایک ویڈیو میں نے بنائی جو ہمارے وارس اپ گروپ ہیں ڈیلر بائیوں کے ان میں میں نے سینڈ کی میں نے علاقہ ویڈیو میں یہی بول ہے کہ جو بھی پارٹی سامنے آئی گی علاقہ چاہے عمر برکت ہو چاہے میری پارٹی ہو چاہے اپنا عمران قریشی کی پارٹی ہو جو بھی پارٹی آگے گی جو بھی جیتے گی انشاءاللہ ہم ان کا استقبال بھی کریں گے انہوں کے خوشی میں انشاءاللہ شریک بھی ہوں گے انہوں کو مبارک بات بھی دیں گے ان کے ساتھ تعاون اور ساتھ چلیں گے بھی یہ بہت اچھی بہت اچھی رویش ہے جی اور بلکل ایسی ہی ہونا چاہیے جس رہا پورا من طریقے سے یہاں الیکشن ہو رہا ہے اور ہارنے والے کو جیتنے والے کو ویلکم کرنا چاہیے اور جیتنے والے کو بھی دل بڑا کر کے ہارنے والوں کو ان کو سال لے کے چلنا چاہیے بہت شکریہ جی اور بیسٹ آف لکھ ہماری طرف سے ریزرٹ جو بھی آئے لیکن ہماری طرف سے لیکھ تمہنے آئے آپ ساتھ چاہے شکریہ جی ہم اسٹم موجود ہیں جو ہمارے تیسرا کیمپ ہے جیپ کا کیمپ جس کی آپ نے اسٹم اگر دیکھا جائے تو اپنی ذاتی رائے دوں تو اسٹم میرا خلا سب سے سٹرونگ کیمپ اسٹم یہ لگ رہا ہے کیونکہ اسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ان کے ووٹرز اور سپورٹر بڑے ہی چارج ہیں سب سے چارج کیمپ اسٹم یہ لگ رہا ہے اور ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں جو عمران جان قریشی صاحب وہ اور آتف بھائی جو کیفل سپورٹ کر رہے ہیں عمران بھائی کو ادھاد بزنس گروپ کی طرف سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بھائی جیتنا تو کسی ایک نے تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اگر آپ جیتے ہیں تو جو آپ ہارنے والے کینڈیڈیڈ ہیں کیا آپ ان کو اپنے سال لے کے چل کے ایک اس کی یونٹی کے لیے سٹی آوسنگی بہتری کے لیے آپ ان کو کیا پیغان رہتے ہیں اگر آپ جیتے ہیں اور اگر آپ ہارتے ہیں تو تب باپ کا کہہ رہا ہے ہوگی یہ دونوں رائے آپ ہمیں پیس دیتے ہیں ہمیں یہاں پر ڈوام کرنے ہیں ہماری یہاں پر چنگ دو بھی آ رہی ہیں اچھا ہمارے فرینلی انہوں نے الیکشن ہو رہے ہیں وہ کافی ٹائم کے بعد ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی الیکشن ہو رہا تھا اس کے تقریبے چار سال بعد بھی الیکشن ہو رہا ہے تو انساءاللہ ہم ہر سال جو اس کی الیکشن کروائے کریں گے اور اس سریز کو آگے کنٹینیو رکھیں گے مجھانی کہ آپ اوپن آٹرلی ویلکم کریں گے جب آپ آ رہے ہیں اگر آتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں جیتنا تو کسی ایک نہیں ہے آپ آ رہتے ہیں تو آپ کھلے دل سے ان کو بھی جیت کو تسلیم کریں گے اگر آپ جیتے ہیں تو آپ جیتے ہیں تو ہم کھلوں کا ہار لے کے جائیں گے کیا بات ہے یہ سپیٹو جی ہے یہ خوبی ہے جی کے اس ٹیم بڑے پرامن طریقے سے اگر آپ دیکھ سکیں پورے ووٹر چارج ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے سٹی ہاؤسنگ کے بزنس کے لیے بہت بہتری لے گیا ہے اور جو ہمارے یہاں کو تھوڑے بہت مسائل ہے وہ بھی مجھے امید ہے کہ ابران بھائی اس کا بھی اگر جیتے ہیں تو اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے حال کرنے کی کوشش کریں گے شام کو انشاءاللہ ریزرٹ آنے کے بعد آپ سے دوبارہ ملے گی شام کو انشاءاللہ شام کو انشاءاللہ جاتے ہیں جاتے ہیں جی میں کووریج کرنے سے پہلے آمر سویل بھائی کو ویڈیو میں لینا بہت ضروری ہے ان کا پیغام سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ انہوں نے بہت سپورٹسمنٹ سپیرڈ کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ پہلے پریزیڈنچل کینڈیٹ تھے جو ہمارے آمر سویل بھائی تھے اور انہوں نے اتحاد کیا عمران جان قریشی صاحب کے ساتھ اور ایک ایسا آمر سویل بھائی تھے جو کہ میرا خیال ہے کہ سیٹی ہاؤسنگ کے لیے بہت بہتری ہے آمر بھائی آپ بڑے کھلے دل سے آپ نے ورڈاک کیا پیزیڈنچل سے اور سپورٹ کر رہے ہیں پورا ان کو تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے ووٹس کے لیے اور پوری بزنس کمیونٹی کے لیے کہ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح الیکشن سے بہتری آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمیت امیران جان کریشی جو میرے سے اچھا جوانا پلیر ہے اور یہ اچھی پرفارمس دے گا بیسکلی ہمارا جو موٹیو بھی یہی ہے کہ ڈیلرز کی کمیونٹی کے لیے اور ڈیلرز کے کوک کے لیے اور اس سوسائیٹی کی بہتری کے لیے جو بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کی بہتری کے لیے مائیں گے باقی بھی بارے دوست ہیں لیکن امیران جان میں کالٹی ہے وہ اچھا کام کرنے والا ہے اس کی کچھی گریپ ہے مارکٹ کے اوپر بھی لوگوں کے ساتھ بھی اور انشاءاللہ وکٹری بھی سی کی ہے انڈر پرسنٹ اور وہ اچھے مارچن کے ساتھ لینگ کرے گا اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں انشانہ بشانہ اس کے ساتھ چلیں گے اور سوسائیٹی کی بہتری کے لیے جو خدمات ہوگی ہم انشاءاللہ اس کو پلیر کریں گے اور آپ کے جو اپوزیشن ہیں اس ٹائم پر بڑے قابل اعترام اگر الیکشن ریزر جو بھی آئے اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آپس میں بیٹھیں گے آپ کس کے بارے میں کوئی اپنا ہے نا آپ لوگوں نے کہا سوسائیٹی میں ہمارا جو سارا سسٹم ہے یہ بھائی بندی ہے ہماری سب وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ایک الیکشن ایک اچھی فضاء ہے کہ چلو جو بھی ہے اس کو ایک ناملد کیا جائے کیونکہ بیسیکلی یہ کافی ٹائم سے یہ معاملات چاہ رہے تھے کس کو سلیکٹ کیے جائے کون جو لیڈ کرے گا سب کو پھر ایک یہ مصبت طریقہ ہے الیکشن کا تو الیکشن میں ہم آئے ہیں اور عمران جان کو ہم نے انشاءاللہ سلیکٹ کی ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران جان لیڈ کرے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے سارے معاملات بھی پہتر ہوں گے اور سب دوستوں کو سب بھائیوں کے ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ ہاں گرار کریں گے اور ہم انشاءاللہ بائے بائے بائک انہیں کریں گے ہماری ہماری نیک تمنائے ہیں جی تینوں گروپس کے لیے جو بھی جیتے ہیں لیکن یہ سیٹی ہاؤسنگ یہ بیوٹی ہے ڈیموکرسی کے الیکشن ہوا بڑے اچھے طریقے سے پورا مند طریقے سے میرا خیال ہے یہ جیت ہو چکی ہے تو انشاءاللہ جی نیک تمنائے بیسٹ آف لکھ آپ کے لیے بھی شام کو انشاءاللہ جو بھی ریزلٹ ہوگا ایک بار دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس آئے جی اس ٹائم میں کھڑا ہوں جی سماللنگ کے باہر یہ بیسکلی جہاں اس ٹائم ووٹنگ پاس کی جا رہی ہے اور وہ ایریہ ہے اور میرے ساتھ دیرفان بھائی موجود ہیں سماللنگ کے اونر ہیں سی او بھی ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی کہ ووٹنگ عمل کیسا چل رہا ہے کوئی مشکلات کوئی مشکلات کوئی مشکلات کوئی عمل کیسا چل رہا ہے اور صبح دس بجے ہماری ایکپیکٹیشن یہی تھی کہ تقریباً ایک دو بجے کے بعد ہماری پولنگ جو ہے وہ سپیڈ سے شروع ہوگی لیکن صبح دس بجے پورے پہلا وہ ٹراسٹ ہو گئے اور اتنا پور پور جسے کہتے ہیں اتنا پور فضاء محول ہے اتنا اچھا مطلب فیل ہو رہا ہے سب ایسے جیسے لگ رہا ہے ایک ہی پارٹی ہے الحمدللہ بڑا ایک فرینڈشپ کے محول میں ہمارا یہاں پہ الیکشن ابھی ہو رہا ہے اور ابھی تک ہماری تقریباً 200 پلس جو ہے وہ وہ ٹراسٹ ہو گئی ہے سبر دس جانی یہ بھی تو بہت تین گھنٹے رہے ہیں اور صرف سو ایک ووال یعنی کہ وہوٹر فول چارج ہے اس ٹائم اور انشاءاللہ 300 پلس ووالٹ کارسٹ ہو گی آج کے گیٹ میں مقابلہ بڑا طاف جا رہا ہے اللہ خیر کرے جو بہتری ہو جو ڈیلرز کے لیے بہتر ہو جو سائیٹی کے لیے بہتر ہو اللہ خریب ہو اللہ خریب ہو کام نابل کرے جاتے ہیں میں بتانا جاؤں گا کہ بڑی کافش ہیں انہوں نے پوری ارجمن اپنے آفس میں کروائی ہی اسٹم الیکشن کمیسن پورا اندر بیٹھا ہو گا ہے اور میرا خیال ہے ارفان بھائی بھی الیکشن کمیسن کی مقام میں کوئی مداخلت بیٹھا رہا ہے بڑے انڈیپینٹنٹ ہو کے انباعث ہو کے پورا پروزس ہو رہا ہے اور یہ بڑی خوش آہی ان بھائی چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ الیکشن جو بھی جیتے جیتا تو ایک ہی شام کو آپ کو جب ریزلٹ اناؤنس ہوں گے ایک مرتبہ دوبارہ نیوز بھی اناؤنس کر دیں گے کہ کیا ہوا کون جیتا کون آ رہا میں نے جی اپنا ووڈ کاس کر دیا ہے ایز ای ڈیلر اور ایز ای ریزننٹ بھی اور ایز ای ڈیلر بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو جانا ایٹس سلف ایک جیت ہے جو بھی جیتے گا ہماری اندھیکتو مائن ان کے ساتھ ہیں اور سب کے ساتھ ہیں اور میں انشاءاللہ ہماری یہ بھائیس بھی ہے کہ جو بھی پریسیدنشل کینڈیٹ اور ان کی جو بھی پورا پینل آئے گا سٹی ہاؤسنگ میں ڈیلرز کے لیے بھی بزنس کمیونٹی کے لیے بھی ریزننٹس کے لیے بھی انیسٹرز کے لیے بھی کچھ بہتر اقدام ہاتھ کرے گا تاکہ ان سب کا گھنی چیز ہو سکتے سٹے ٹیون جی ریزلٹ کا آپ کو انشاءاللہ شام کو اناؤنس کرتے بتائیں